سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارشوں کے حوالے سے کہ بارشوں کی بری جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ موصلہ دار بارشیں پورے پاکستان میں کب شروع ہونے والی ہیں انتظار کی گھرییاں بس ختم ہی ہونے والی ہیں موسم سرما میں بقاعدہ طور پر ہم داخل ہو چکے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج جمعہ ہفتہ توار کی تو تقریبا ملک کے تمام تر جو علاقے ہیں وہاں پر موسم صاف اور خوش کے رہے گا تاہم نو اور دس طریق کو ملک کے بلائی علاقوں کو ایک سسٹم اثر انداز کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کے اثرات خاص طور پر کشمیر گلگت اور خیبر بختوخہ کے بلائی علاقوں اور پنجاب کے شمالی علاقوں پر ہوں گے باقی تمام تر علاقوں میں موسم صاف اور خوش کے رہے گا جن علاقوں میں بارشوں کے امکانات نو اور دس طریقوں ہیں ان میں خاص طور پر خیبر بختوخہ کشمیر میں بلند پہاروں پر ہرکی برب باری موسل ادھار بارش اور خیبر بختوخہ کے جو انتہائی بلائی علاقے ہیں خاص طور پر جن میں ہریپور مان سیرہ ہنگو کرٹ کوہار بجور بنیر مالاکہ نشانگلہ سواج چترال مردان سوابی ان علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ صبح سندھ کے تقریباً تمام تر جو علاقے ہیں وہ خوشک اور صاف رہیں گے اسی طرح بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہ بھی صاف اور خوشک رہیں گے اگر پنجاب کے علاقوں کی بات کرے تو شمالی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان میں نو اور دس طریق و بارشوں کے امکانات مجود ضرور ہیں جس میں خاص طور پر مری، اٹک راولپنڈی، چکوال، جہلم، اس کے علاوہ سیالکو، نارو وال، ان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارشوں کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے موسلہ دار بارشیں ہوں گی ان علاقوں میں تیز بارشیں یالہ باری کے ساتھ ہوں گی باقی اگر شمالی پنجاب کے علاقوں کی بات کرے جس میں لاہور، گجرات، کلرکہار، جلالپور علی پر چٹھا، نوشیرہ، شکرگر، ڈسگا، فروز والا تو ان علاقوں میں بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے تاہم بارشوں کے کوئی امکانات مجود نہیں ہیں اسی طرح وستی پنجاب کے بھی تقریباً تمام تر جو علاقے ہیں وہ بھی صاف اور خوشک رہیں گے اسی طرح جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ان میں بھی بارشوں کے کوئی امکانات مجود نہیں ہیں بارشیں صرف گلگت، کشمیر، خیبر پختوخہ کے بلائی علاقے اور شمالی پنجاب کے کچھ علاقوں میں متوقع ہیں اس کے علاوہ مغربی پنجاب میں بھی بارشوں کے امکانات مجود ہیں جس میں فوٹ، مننو اور سکھی سرور کے علاقے شامل ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اگر فائنلی طور پر بتائیں کہ ایک جو رپورٹ محکمہ موسمیات کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے واضح کر دیا گیا ہے کہ تیرہ طریق راز سے ایک اچھا جو تغرا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جس سے خیبر پختوخہ، صبح سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے تقریباً نوے فصد علاقوں میں دو سے تین روز اچھی تیز موصلہ دار بارشیں ہوں گی جس کے بعد موسم سرما کی یہ سب سے ہیوی برپاری ہونے کے لیے جا رہی ہے تیرہ طریق کو یہ سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا چودہ، پندرہ اور سولہ طریق تک یہ پاکستان میں بارشیں پرسائے گا جس کے بعد سردی کی جو شدت ہے اس میں شدید قسم کا اضافہ ہو جائے گا راتوں کا موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے گا دن پر خوشگوار ہو جائیں گے اور بقاعدہ طور پر ہم موسم سرما میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ موسم سرما کی یہ پہلی اتنی بری ہیوی برپاری ہونے کے لیے جا رہی ہے جو کہ چودہ، پندرہ اور سولہ کا متوقع ہے اس سے پہلے نو اور دس کو بھی برپاری ہوگی لیکن وہ صرف گلگت اور کشمیر کے پہاروں پر ہوگی یہ جو تیرہ، چودہ، پندرہ طریق کو آپ کو بتا رہے ہیں یہ خیبر فختوخہ کے نران، کگان، جیل، سیفل، ملوک، بابرسا، ٹوپ اس کے علاوہ مری میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ پہلی برپاری ہوگی کیونکہ ابھی تک برپاری مری میں شروع نہیں ہوئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس سنسلے سے مری میں موسم سرما کی پہلی برپاری ہونے کے لیے جا رہی ہے جس کی اپ ڈیٹ ہم انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں اس سے ہماری ہنسرہ افضائی ہوتی ہے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی آپ کا بہت شکریہ